اسلام علیکم میرا نام دادش مقصود اور اب دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز اچھا آج ہے سولہ اکتوبر دوزار بائیس آج جو ہم ڈان کا کافی اہم ایڈیٹوریل کرنے والے ہیں وہ ہے انکال فور ریمارکس ٹھیک ہے ریمارکس ہو گیا بیان اور انکال فور کی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز یوں کیا ہے انیسیسری یوں کیا ہے جس کی ضرورت نہ ہو اور یہ کس نے ریمارکس تھی ہیں جس کے ویسے سارا یہ تنازہ پیدا ہوا ہے یہ امریکن پریسیڈنٹ ہیں جو بائیڈن ان کی جانب سے یہ ہے نا پاکستان کے یہ نیوکلیئر احساسیں ہیں ان کو لے کے خچیات کا اظہار کیا گیا ہے تو اس حوالے سے لے کے کافی زیادہ یہ ہے نا کہا جا رہا ہے کہ اب کس طریقے سے اس نے بائیڈن نے کہا ہے پاکستان کو کیونکہ اگر دیکھا جائے تو خود یہ امریکہ یہ ہے اس طرح کے اس میں ملوث ہے یہ دوسرے ممالک پہ یہ ہیں انہوں نے جنگ وغیرہ کی ہے اور وہ پاکستان پہ کس طریقے سے الزام لگا سکتے ہیں کہ جی ہمارے یہ نیوکلیئر احساسیں ہیں وہ کیا ہیں محفوظ نہیں ہیں اس کو اگر تھوڑا ہم اس میں بیکڈرون میں جائیں تو دیکھیں کافی زیادہ پہلے تنقید کی جاتی رہی امران خان پہ کہ جی اس کے دور میں ہے نا امریکہ سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے پہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ساری ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب ہم جو سے تعلقات ہیں وہ ٹھیک کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ شباز شریف اس کی ملاقات بھی ہوئی بائیڈن سے پھر یہ بلاول بھٹو ذرداری وہ بھی وہاں گئے تو مطلب بڑا اس کے بعد یہ تاثر دینے کوش کی کہ وہ تعلقات ہیں وہ بکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ایک دم یہ جو بیان آ گیا ہے تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ انکال فور ہے کہ اس کی کو دیکھتے ہیں کل بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بیان آنے کے بعد بھی ہے نا ہمیں اس طرح جو آہ تنقید کی جانی چاہیے تھی اس کی وزیراعظم کی جانب سے اور اس کے بلاول کی جانب سے وہ ہمیں نہیں نظر آئی اور اس مطلب بھی ہے نا وہ عمران خان نے ڈیریکٹ یو ہے نا ٹویٹ جس طرح آپ دیکھیں سوال پوچھا ہے بائیڈن سے بھئی کہ آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ ہمارا یو ہے نا یہ سارا محفوظ نہیں ہے انہوں نے کہا یہ خود آپ سب زیادہ اس میں ملوث ہو یہ جنگ وغیرہ کرنے میں دوسروں پر انسانی اور آپ نے ظلم کی ہے اور آپ پاکستان کو کس طرح کہہ سکتے ہو تو ایک خطبہ پھر یہ ہے نا جو ہمیں آرہا رسپونس ہونا چاہیے تھا ہماری گورنمنٹ کے جائم سے وہ ہمیں نظر نہیں آیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے ٹھیک ہے باقی ڈی ایم ایٹوریل میرا واتس اپ گروپ جوئن کرنا ہو جہاں ہم ڈیلی ایٹوریل ویڈیو رات کو دس پہ شیئر کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈیروں تین سو بانہ چار سو انیس دس ستر یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے واتس اپ گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں جہاں ڈیلی ایٹوریل ویڈیو کے علاوہ ڈان ہائیلائٹس پیڈیس وغیرہ شیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹوہنڈ روپیز ایزی پیس ہمارے ویڈیو رات کو دیکھ لیتے ہیں ڈیلی ایٹوریل کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان's new year program during a rambling speech at a reception in los angeles on thursday ٹھیک ہے وہ نے کہا it is difficult to understand کہ بڑا مشکل ہے بات سمجھنا what made president joe biden bring up کہ کیا وجہ ہوئی کہ president joe biden نے کیا کیا bring up bring up ہوتا ہے کسی چیز کو کسی مدے کو ہے نا discussion کے لیے consider کرنا مطلب کسی چیز کو سامنے لے کے آنا کہ انہوں نے کہا کیا وجہ ہوئی کہ جس نے ہوئی ہے نا president joe biden کو مجبور کیا کہ وہ کیا ہے پاکستان کے new clear program کے بارے میں discussion کرے کب during a rambling speech rambling کیا ہوتا ہے کوئی ایسی speech جو بڑی lengthy ہو confused ہو inconsequential مطلب یہ کوئی اتنی اہم speech اس طرح نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کوئی خطاب کر رہے ہو تو اس طرح کی speech پر انہوں نے کہا کیا وجہ بنی کہ president joe biden کو یہ چیز جو پاکستان کے nuclear program سے متعلق ہے نا سارا discussion لانی پڑی ایک ایسی rambling speech میں کہا پہ at a reception in los angeles on thursday thursday کو los angeles میں کیا وجہ بنی کہ اس کو یہ موضوع یہ ہے نا پاکستان nuclear program سے متعلق اٹھانا پڑا اب یہ وہاں کس سے خطاب کر رہا تھا joe biden speaking to local democrats about foreign issues and domestic concerns he mentioned pakistan twice first in relation to china then turning to this country's nuclear program and observing that pakistan is one of the most dangerous nations in the world which has nuclear weapons without any cohesion ٹھیک ہے بہت امپورٹن لائن پوری ایٹ رویل کی کہ جی باتچیت کرتے ہوئی local democrats سے جس میں جو ملکی غیر ملکی کچھات تھے وہ ڈسکس کیے بائیڈن نے اور اس نے کیا ہے he mentioned pakistan twice اس نے دو مرتبہ پاکستان کا اس میں اپنی speech میں ذکر کیا first in relation to china کہ پہلے یہ تھا یہ in relation to china یہ سارے ہمارے سی پیک وگرہ چیزیں ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات کی china کو لے کے then turning to this country's nuclear program اور پھر اس نے اپنی توجہ ہوئی ہے کس طرف مبزول کی یہ ہمارے ملک ہے nuclear program اس طرف اور observe and observing that and observing that پاکستان is one of the most dangerous nations in the world اور ساتھ اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا سب زیادہ خطرناک ممالک میں سے ایک ملک ہے دنیا میں which has nuclear weapons جس کے پاس nuclear weapons ہیں without any cohesion کوئی جو نہیں ہوتا ہے ہمیں آنگی مطلب کہ کوئی آپ میں رپ نہیں ہے آپ میں اس میں کیا نہیں ہے کوئی یونٹی نہیں ہے togetherness نہیں ہے تو مطلب بسکلی اس لیے کہہ رہا تھا کہ جی وہ پاکستان کے نیوکلئر ویپن ہیں وہ کیا ہے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب نے کہا جی for a major foreign leader Mr. Biden used shockingly undiplomatic language at a public forum اچھا آپ دیکھیں تقاضی ہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک پر انقید بھی کرتے ہو تو سفارتی ہے اس اوپیز ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ اس طرح direct جو ہے نا وہ دوسرے ملک کو یہ ہے وہ نشانہ نہیں بناتے لیکن انہیں کہا کہ یہ major foreign leader ہے جس طرح یہ بائیڈن ہے اس نے بڑی انہیں کہا shockingly undiplomatic language اسمال کی غیر سفارتی ہے زبان اسمال کی کہاں پہ at a public forum ٹھیک ہے یہ کوئی نجی آپ کی کوئی محفوظ اچھا moreover his assertion that there exists no cohesion regarding پاکسان's nuclear arsenal is far from the truth اور ساتھ یہ اس کی assertion تھی assertion ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی اپنی statement دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس کی statement تھی پاکسان کے nuclear arsenal سے مطالق اور ساتھ اس نے یہ statement دی تھی کہ there is no cohesion کہ کوئی بھی cohesion نہیں ہے ہم آنگی نہیں ہے regarding پاکسان's nuclear arsenal کوئی cohesion نہیں ہے it's far from the truth far from the truth used to say that something is absolutely not true ٹھیک ہے تو یہ اس نے کہا ہے فار from the truth یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جو بیٹن نے کہا ہے اس اپنی speech میں ٹھیک ہے Sally these were not even off the cuff remarks and an official white house transcript indicated he meant what he said eliciting strong reactions from president prime minister shabazz shereef and prime minister bilal bhat o zhdari hana strong reaction zahir kia lekan ab dhoun ke tweet ٹھا ke dh dh imran khan nne language use kia jis tera sval puchha us tera inki him himmet nahi hoi he dh imported hukumt ke kut put loge in loge kia a chai considering the gist of the rest of his comments in la focusing on america's growing dangerous rivalry with russia and china perhaps a comment was a well threat at isolating paxan if it continue to maintain links with moscow and beijing considering the gist gist kia hote kia agar puri his speech tih kia a substance link general meaning kia us mein kia 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 sara his speech kia 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 ریولری ہے دشمنی ہے کس کے ساتھ رشیہ اور چینہ کے ساتھ پرہپس کمنٹ وزا ویل تھریڈ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کمنٹ یا ہے ویل تھریڈ او ویل کیا ہو دے پردہ کیونکہ اب ظاہرہ آپ ڈائریک دھمکی نہیں دے سکتے لیکن یہ کیا ہے ایک بسرا پردے میں رکھی ایک دھمکی تھی ایٹ آئیسولیٹنگ پاکستان کے جی پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے گا تنہا کیا جائے گا if it continue to maintain links with Moscow and Beijing اگر اس نے جاری رکھا تعلق رکھا کس کے ساتھ Moscow کے ساتھ اور Beijing کے ساتھ انہوں نے کہا یہ دھمکی تھی دھکے چوبے لفظوں میں پاکستان کو کہ بھئی آپ کو یہ نا تنہا کر دیا جائے گا اگر آپ نے links رکھے Moscow اور Beijing کے ساتھ if so it would be repeat with either you are with us or against us ultimative issued by George W. Bush following 9-11 ڈھیک ہے اور انہوں نے کہا اگر یہ ایسا ہے تو یہ بہت کل ویسے ہی repeat ہوگا کہ جب پاکستان کو کہا گیا تھا 9-11 کے بعد کہ بھئی یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے against ہیں ہمارے خلاف ہیں اور اس میں تب warning جاری کی گئی تھی کس کی جائے گا 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 کے بعد انہوں نے کہا بہت کل ایسا ہی ہے وہ repeat کے بعد کہ جی پاکستان کو ہے نا اس طرح آئیسولیٹ کرنے کوشک کی جاری یہ کہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے کیا ہیں خلاف ہیں whatever is intentions یہ بھی اس کی نیت تھی اس طرح بائیڈن نے کہا it was irresponsible of the american president to use block politics to make up substantiated comments about pakistan's nukes اور انہوں نے کہا یہ بھی اس کی intention تھی یہ responsible تھا غیر زمانہ رویہ تھا american president کا کہ اس نے استعمال کی اب block politics کو اور اس نے اس طرح کے کہ unsubstantiated comments کی unsubstantiated ہوتے ہیں not supported or proven by evidence تو آپ اتنی بڑی بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو عمران خان نے بھی یہی سوال پوچھا کہ بھی آپ نے اتنا بڑا سوال اٹھا کے دے دیا کہ بھئی یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے nuclear پاکستان کا پروگرام تو بھئی آپ کس باتوں پہ کہہ رہے ہو ایسے اٹھ کے نہیں آپ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی یہ ہمیں اطلاع تھی یا تھی آپ کو کوئی strong اس کے backing ہونی چاہیے تو یہی بات کریں کہ جی american president کو یہ ہے نا یہ اس طرح کے unsubstantiated comments کے ایسے comments یہ کیا ہے جس کی support نہ ہو evidence کی وہ ایسے نہیں یہ تھی بیان پاکستان کے یہ nuclear program سے مطلق the fact is that in the recent past پاکستان US tides have witnessed a coal phase انہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جیو پاکستان اگر ہم حالی ماضی کی بات کریں تو پاکستان US تعلقات ہیں وہ کیا ہے تھوڑا سرد میری کا شکار رہے the american establishment christen by its chaotic exit from afghanistan appears bitter towards paکستان for its own failures in the afghan theater اور پھر کہہ رہے ہیں کہ american establishment جس طرح سے اس کو وہاں پہ شکست ہوئی تھی اور اس کو نکلنا پڑا afghanistan سے وہ مطلب bitter دکھائی دیتے ہیں hostile دکھائی دیتے ہیں کہ ناکامیاں ان کی اپنی تھیں لیکن سارا کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان پہ ڈالنے کو اکشکی جس کی ویسے amerika کو ہے نا وہ exit کرنا پڑا afghanistan سے ٹھیک ہے moreover مزید یہ کہ mr. biden's attitude towards the pti administration was distant mr. biden's attitude was a pti administration was distant pti administration سے مطلق وہ کیا ہے distant تھا یعنی کہ intimate نہیں تھا بڑا cool تھا اس میں کیا ہے کوئی گرم جوشی کا انصر نہیں تھا والی امران خان's cable gate conspiracy mantra certainly did not help اور انہوں نے کہا یہ امران خان کے cable gate conspiracy تھی سازش تھی اس نے بھی یہ ہے نا زیادہ اس مدد نہیں کیے یہ تعلقات کو بہتر کرنے میں it was thought that after the pti m government came to power اور ایسا خیال کیا گیا کہ pti m government کے power میں آنے کے بعد things would improve کہ حالات جو ہیں وہ کیا ہیں بہتری کی جانب جائیں گے but mr biden's latest outburst indicates anything but warmth towards pakistan لیکن یہ mr biden کے latest outburst outburst کہ ہوتا ہے کہ ایک دم strong release of sudden release of strong emotion تو ایک دم اس نے یہ بیان دے دی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق وہ کیا ہے indicates anything but warmth anything but ہوتا ہے not at all used for emphasis ٹھیک ہے anything but warmth towards pakistan مطلب کی سطرہ بھی ہمیں یہ ہے نا کوئی جو خیال کیا جا رہا تھا کہ جی عمران خان والا یو بھی issue اس کے بعد یہ پی ٹی ای 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 آئی ہے تو حلال بہتر ہو جائیں گے تو anything but warmth towards pakistan یعنی کہ بالکل بھی وہاں میں یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی گرم چوشی والے تعلقات ہوں گے امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا ہے کیا رہنگی جی the truth is that pakistan's nukes are in safe hands جی حقیقت جی ہے کہ پاکستان کے نukes ہیں وہ کیا ہے safe hands میں ہیں والدر میں have been some apprehensions in past decades regarding the security of the atomic program these have long since been addressed اور رہنگی ہو سکتا ہے ماضی میں apprehensions خشات ہوں کچھ سالوں میں پیچھے security سے لے کے پاکستان کے atomic program لیکن وہ ارسے سے کیا ہے ان کو پاکستان انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے سپورٹ کیا ہے پاکستان کی commitment ہے nuclear safety کو لے کے therefore لہٰذا mr. biden's comments appear to be purely political mr. biden comments ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں کہ بلکل ان کے کیا ہے یہ سیاسی بیان ہے as for as relations with the u.s are concerned انہیں جانتا کہ u.s کے ساتھ تعلق آہ کا مسئلہ ہے پاکستان must balance پاکستان کو کیا ہے اس میں مانگ کر چاہیے بیلنس کی ٹھیک ہے ملو آپ ٹلٹ نہیں کر سکتے آپ اگر ہم فوران ڈیپلو میں سے بھی بات کریں تو ایک طرف آپ کا ٹلٹ نہیں ہو سکتا اور آگے بیان کریں it should کیا بیٹیٹیل ریلیشنز میں ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے یوں کہ ماشی سیاسی اور ملیٹریل ملیٹریلی کیا ہو سب آرڈنیٹ ہو ماتہت ہو دوسری پاورفول سٹیٹ کے تو انہوں کے پاکسان کو بھی یہ ہے نا وہ توازن قائم رکھنا چاہیے اور اسے کیا ہے کلائنٹ سٹیٹ نہیں بن جانا چاہیے as was the case during the ayub zaya and musharaf years ہمیں دیکھنے کو ملا تھا ayub zaya اور musharaf کے دور میں needlessly seeking confrontation with the US would also not be constructive اور انہوں نے کہا مللہب جس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ confrontation کرنا US کے ساتھ انہوں نے کہا وہ بھی کیا ہے constructive نہیں ہوگا اس کا بھی کیا ہے فائدہ نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا پاکسان کو balance کرنا ہوگا آپ client state بھی نہیں بن سکتے اور کیا ہے آپ غیر ضروری یہ ہے confrontation بھی نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ cooperation is needed in areas where the interests of which states converge اور انہوں نے کہا cooperation ہے مدد ہے تعاون ہے اس کی ضرورت ہے ان areas میں جو ہاں پہ دونوں states کے تعلقات ہے وہ converge کرتے ہیں واشنہ اسلام آباد should agree to disagree اور انہوں نے کہا اس کو لے کے نا رشہ و چینہ کو واشنٹن اور اسلام آباد ان کو agree ہونا چاہیے کہ اگر آپ نہیں اس چیز پر agree کرتے تو اس چیز پر مطلب کیا ہے اس کو لے کے کوئی confrontation نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو کیا ہے balance قائم کرنا پڑتا ہے امریکہ یہ ہے نا وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکسان کے رشہ و چینہ سے اچھی تعلقات ہو لیکن امریکہ کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں چاہیے پاکسان کو بھی سمجھ نہیں چاہیے پاکسان کو balance رکھنا چاہیے اور کیا ہے client state نہیں بن جانا چاہیے lastly اور آخر میں کہہ رہے ہیں perpetual domestic crisis and chaos in the political sphere present an image of weakness that allow others to make grossly inaccurate comments about this country which is just another reason to address internal inadequacies اچھا ہوں نے کہا یہ لگتار یہ domestic crisis ہے اندرونی تو پہ ہمیں بہران دیکھنے کو ملتا ہے chaos confusion دیکھنے کو ملتی ہے اس میں سیاسی منظر نامے میں تو وہ ایک ایسا image پیش کرتا ہے کہ weakness پہ مجتمل ہوتا ہے کمزوری پہ مجتمل ہوتا ہے allow کرتا ہے اجازت دیتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ وہ جی inaccurate comments کریں جس طرح بائیڈن نے comment دے دیا ہے اس ملت سے متعلق which is just another reason اس لیے انہوں نے کہا یہ ایک اور reason ایک اور وجہ ہے to address internal inadequacies کہ ہم address کریں اس مسئلے کا حل نکالیں وہ اندرونی طور پہ ہماری inadequacies ہیں ہماری کیا ہیں کمیاں ہیں کیونکہ پھر اگر یہاں بھی ہمارا domestic crisis ہوگا بہران ہوگا تو پھر ہمیں اس طرح کے یہ ہے نا وہ inaccurate comments دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ ہماری کیا ہے weakness دکھاتا ہے بھائیر مجتمل کیونکہ بھی ان کا اپنی مسائل حل نہیں ہو رہے تو انہیں کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے internal inadequacies ہیں اس کو address کریں تاکہ اس طرح احمد نہ ہو جس طرح کل یہ بائیڈن نے بیان اٹھا کے دے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بائیڈن کا بیان تھا اس حوالے سے یہ editorial تھا اور یقین یہ پاکستانی government ہے اور ہمیں strong response دیکھنا چاہیے تھا ہمیں لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آیا اور اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کو حکومت میں لائے ہو آپ اس کے against نہیں بول سکتے ٹھیک ہے تو یہ editorial تھا ہمارا باقی whatsapp group ہمارا جوائن کرنا ہو تو 0-312-419-1070 یہاں پہ آپ ہمارے ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈیلی ایچوریل ویڈیو کے لیے ویڈیو دیکھنا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد